موسیقی فلم انڈسٹری کو بے وفاؤں اور حوث پرستوں کی دنیا کہا جاتا ہے اس بات میں صداقت بے نظر آتی ہے لیکن اسی فلم انڈسٹری میں ایسی بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کسی کی محبت نے کسی کی زندگی کا رخ موڑ دیا اور نبھانے والے نے موت کے بعد بھی ایسی وفا نبھائی کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے ایسی ہی ایک مثال فلم سٹار ستارہ کی بھی ہے فلم ایکٹرس ستارہ اسی کی دہائی میں سینما سکرین پر نمدار ہوئیں اور بہت جلد اپنی جگہ بنا لی ان کا شمار چند سالوں تک صفے اول کی معاملہ دکھراؤں میں ہونے لگا ان کی فنکارانہ سلاحیتوں کا ایک زمانہ مطرف تھا لیکن پھر اچانک محبت حملہ آور ہوئی اور ستارہ ساری چکچون چھوڑ کر کسی کا گھر بسانے چل دی ستارہ نے تو وفا نبھائی لیکن قسمت نساتھ نہ دیا اور ستارہ کو جلد ہی ایک ایسے صدمہ نے آ لیا کہ وہ آج دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی جب اسے یاد کرتی ہیں تو تڑپ جاتی ہیں فلمی پردہ کی رونک ستارہ کے گرد آج بس تنہائیاں اور مایوسیاں ہیں فلمی دنیا کے ستاروں کی ایک بڑی تعداد کی طرح ستارہ بھی لاہور ہی میں پیدا ہوئی ان کے والد لاہور سے جبکہ والدہ پشاور سے تھی ستارہ کی بہن شمسہ کول بھی بطور گلوکارہ شعبی سے بستہ تھی ستارہ کم عمری میں ہی فلموں میں نظر آنے لگی بطور چائلڈ سٹار ساٹھ کی دہائی میں وہ کم از کم چار فلموں میں کاسٹ کی گئی بے شک وہ کم عمر تھی لیکن ان کو ملنے والی سب فلمیں بہت میاری تھی اور ان میں مہتاب ایک سپر ہٹ اردو فلم تھی جو 1962 میں ریلیس ہوئی اور یہ وہی مہتاب ہے جس کے لیے گیت گاہ کر لیجنڈری سنگر احمد رشتی کو بریک تھرو ملا تھا اور اس فلم میں نظیر بیگم کا گایا ہوا ایک گیت کر کے دل کو نشانہ ہم سے آنکھ نہ چورانا ستارہ پر اکس بند ہوا تھا جو کہ ان پر فلم آیا جانے والا پہلا فلمی گیت تھا اسی سال یعنی 1962 میں ریلیس ہونے والی پنجابی فلم چہدری کی کاسٹ میں بھی ستارہ شامل تھی اور خوش قسمتی سے یہ فلم بھی کامیاب رہی اسی کی دہائی تک پہنچتے پہنچتے ستارہ جب پوری طرح زوان ہوئی تو پاکستان کی اردو فلم انڈسٹری کا زوال شروع ہو چکا تھا سنما پر صرف ماردھار والی فلموں کا راج تھا اچھی اور سنجیدہ فلمیں بہت کم بنتیں اور اگر بن جاتیں تو ناکام ہو جاتیں اداکراؤں کا کردار اور گنجائش فلموں میں صرف مجرے تک محدود رہ گیا تھا یہ حالات اس انڈسٹری میں آنے کے لیے حوصلہ افزانہ تھی لیکن ستارہ نے حمد کیا اور پہلا قدم بڑھا دیا 1984 میں ریلیس ہونے والی پنجابی فلم دل ماندہ میں سلطان راہی محمد علی، اقبال حسن اور فردوس جیسے کئی سینئر نام کاسٹ کی زینت بنے اس کے باوجود فلم ہٹ نہیں ہو سکی تاہم ستارہ نے اپنی پہلی فلم میں ہی اداکاری کی دھاک ضرور بٹھا دی تھی فلم ساز اور فلمی نکات ستارہ کی آئندہ فلموں کا انتظار کرنے لگے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ نیا چہرہ مستقبل میں کہاں تک جا سکتا ہے عرفان کسٹ پاکستان کی شبز انڈسٹری کا ایک ایسا نام ہے کہ ان کی فنی صلاحیتوں کے سب محطرف ہیں ان کا ڈراما سریل اندھیرہ اجالہ پاکستان کی تاریخ کے ان ڈراموں میں سے ہے جن کی نشریات کے وقت گلیاں بازار سنسان ہو جا کرتے تھیں پی ٹی وی کی اس برامے کی حیران کن مقبولیت کے پیش نظر اسے فلم کی صورت میں پیش کرنے کا فیصلہ ہوا تو عرفان کسٹ ہی ہدایتکار منتخب ہوئے ڈائریکٹ حوالدار کے نام سے بننے والی فلم میں عرفان خوسٹ، سلطان راہی، سونیا، بابر، کنول اور تالش کے ساتھ ساتھ ستارہ کو بھی کاسٹ کیا گیا براما کی طرح فلم نے بھی کامیابی حاصل کی اور گولڈن جبلی منانے کا احزاز حاصل کیا اس فلم میں ستارہ کو اہم کردار ملا تھا لہٰذا جیسے فلم کو عمام میں پذیرائی ملی وہیں ستارہ بھی مشہور ہو گئی جس وجہ سے انہیں دھڑا دھڑ فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا 1987 کا برز ان کے کریئر کی اروج کا زمانہ تھا اس سال جہاں ان کی دس فلمیں ریلیز ہوئیں وہیں ان کی سب سے کامیاب فلم دولاری بھی ریلیز ہوئی دولاری سینئر ڈائریکٹر حیدر چودری کے ڈائریکشن میں بننے والی ایک سپر ہٹ فلم تھی سلطان راہی جیسے کا داور فنکار کے ساتھ انجمن، نغمہ، فردوس اور بہار جیسی مشہور ناظرینیں ایک فلم میں اکٹھی ہو گئی تھی ایسے میں فلم بینوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرنا ایک نئی نویلی ادکارہ کے لیے آسان نہ تھا لیکن ستارہ نے بہت تک یہ کر دکھایا دولاری ایک بہت بڑی نغمہ بار اور ایکشن فلم تھی اس فلم نے لہور سرکڑ میں پلاتینم جبکہ کراچی سرکڑ میں سلور جبلی منائی تھی سال 1987 کی ایک اور یادگار فلم دیوار تھی اس فلم کے کاسٹ میں بھی بہت سے بڑے نام شامل تھے محمد علی جعوید شیخ سبیہ خانم بابرہ شریف تالش اور سنگیتہ وغیرہ فلم میں جلوگر ہوئے تھے امان مرزہ کے ڈیریکشن میں ستارہ نے ایسا کام کیا کہ اس سلور جبلی فلم کے دیکھنے والے بھی ستارہ کی ادکاری کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکے فلم جہاں بعض بھی ستارہ کے کریئر کی ایک اور یادگار فلم تھی اس فلم کے ڈیریکٹر الطاف حسین تھے جو کہ ستارہ کی بہن شمسہ قبل کے شہر تھے اس فلم میں سلطان راہی اور انجمن لیڈ رولز میں نظر آئے جبکہ رنگیلا اور غلام مہیدین بھی کاسٹ میں شامل تھے 1989 کا سال ستارہ کی فلم اللہ خیر ہو سے یاد کیا جاتا ہے اور ستارہ کے لیے اس کی خاص اہمیت تھی کیونکہ اس فلم میں ان پر دو گیت فلم آئے گئے جن میں سے ایک کو لازوار شورت نصیب ہوئی جو آج بھی ستارہ کو یاد کرنے کا سریعہ ہے اور یہ گیت نور جہاں کا گایا ہوا سمی میری وار میں واری تھا جسے آج بھی گایا اور سنا جاتا ہے بلکہ کوک سٹوڈیو نے اسے ری پروڈیوس کیا ہے جسے نئی نسل نے سنا اور بہت پسند کیا ستارہ نے مجموعی طور پر چھتی سے زیادہ فلموں میں کام کیا ان میں زیادہ تر فلمیں پنجابی، دس کے قریب فلمیں اردو میں اور چار فلمیں پشتوں میں بھی تھی ستارہ نے پہلی پشتوں فلم میں بدر منیر اور فردوس جمال کے ساتھ کام کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں خانم اور سوریہ خان بھی شامل تھی یہ پشتوں سنما کے بڑے نام تھے ان کے ساتھ کام کر کے ستارہ پشتوں سنما کے فلم بینوں میں بھی نمائع ہو گئی تھی پشتوں فلموں میں کام کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا ستارہ کی آخری فلم بھی ایک پشتوں فلم ہی تھی پشتو فلموں کے سپرسٹار بدر منیر کے ساتھ بطور ہیرون کام کرنے کا موقع بھی ستارہ کو ملا اردو فلم انتہا 1988 میں ریلیس ہوئی بدر منیر ہیرو اور ستارہ ہیرون تھی جبکہ منفی کرداروں میں نیمت سرہدی اور مصطفی قریشی دیکھے گئے ستارہ کی آخری فلم قسمت والا کو سمجھا جاتا ہے یہ سلطان راہی کی پنجابی فلموں کے عروج کے زمانے میں بننے والی ایک اردو فلم تھی جس میں سلطان راہی کو ہی ہیرو کاسٹ کیا گیا تھا انجمن بہار اور ویلن مصطفی قریشی بھی فلم کی کاسٹ میں شامل تھے ستارہ نے سلطان راہی کے ساتھ بہت تھوڑا کام کیا لیکن انہیں راہی کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز ضرور ملا اور چند ایک فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں جن میں سے ایک خطرناک بھی تھی جو کہ 1990 میں ریلیس ہوئی اس فلم کا اگیت میری نتھے کواری عزرہ جہاں اور مسود رانہ نے گیا تھا اور ستارہ کے ساتھ ساتھ اسمائل شاہ پر بھی اکس بند ہوا یہ گیت سٹیڈ راموں میں رکس کے لیے بہت مقبول رہا ستارہ ایک سپورٹنگ ایکٹرس تھی لیکن ان کی خوش قسمتی کہ ان پر کسی نہ کسی فلم میں کوئی گیت اکس بند ہو جاتا تھا جس سے ان کی اہمیت بنی رہتی تھی جیسا کہ 1990 کے سال ہی ایک فلم چند بدماش کا گیت ٹانگا چلیا جائے بھاٹی ٹکسالی بھی ستارہ پر اکس بند ہوا یہ دلچسپ گیت میڈم نور جہاں نے گایا تھا ستارہ کے فلمی کریئر کو بریک کسی پیشا برانا نکامی نے نہیں بلکہ ان کی عشق نے لگائی کریئر کے چھٹے سال وہ پپو نام کے ایک شخص کے پیار میں گرفتار ہو گئی پپو کا تعلق پشاور سے تھا اور پیشے کے لحاظ سے وہ فلموں کے ایکشن ماسٹر تھے یہ محبت کامیاب رہی اور 1991 میں پپو اور ستارہ کی شادی ہو گئی اس محبت میں اتنا اخلاص تھا کہ ستارہ نے اپنے فلمی کریئر کو این جوبن پر خیر آباد کہہ دیا اور اپنے شوہر کا گھر بسانے میں لگ گئی ستارہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ فلموں میں کام کریں ستارہ نے بھی پیشاورانہ زنگی پر نجی زنگی کو ترجی دی نہ صرف یہ بلکہ ستارہ نے پردہ بھی شروع کر دیا اور زمانے سے خود کو چھپا لیا ستارہ نے تو وفا کی مثال قائم کی لیکن قسمت نے وفا نہ کی شادی کے بعد کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ پپو کا قتل ہو گیا ستارہ کی محبت جو کامیاب نظر آتی تھی اچانک اسے کسی کی نظر کھا گئی ستارہ شادی کے صرف کچھ ماہ بعد بھری جوانی میں ہی بیوا ہو گئی ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی ستارہ چاہتی تو بہ آسانی کسی اور شخص سے شادی کر سکتی تھی لیکن ستارہ کی اپنے مرہوم شوہر سے محبت کی چھاپ ان کے دل پر بہت زیادہ گہری تھی انہوں نے آج تک شادی نہیں کی اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق جو باپردہ زنگی اختیار کی آج تک وہی زنگی گزار رہی ہیں وہ لاہور میں ہی رہتی ہیں اور میڈیا سے کوسوں دور ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں صحیحت اور اتمنان قلب عطا فرمائے آمین ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ستارہ کے بارے میں اگر آپ کو بھی کچھ معلومات ہیں تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو سے مطلق بھی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں